موضوع گفتگو اس کی چتہ کے ساتھ ہی مجھے یعنی اس کی بیوی کو بھی زندہ جلا کر بھسن کر دیا جائے گا آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن قبل ہم نے ایک ویڈیو وچ ہنٹنگ کے نام سے پیش کی تھی کہ یورپ میں کسی بھی خاتون کو ایک ڈائن قرار دے کر زندہ جلا دیا جاتا اور اس جرم پر سزا تو دور بلکہ انعامات ملا کرتے تو دراصل ستی کی رسم کو اگر وچ ہنٹنگ کا ہندوستانی ورجن کہا جائے تو بلکل غلط نہ ہوگا ہندو عقیدے کے مطابق شوہر کے مرنے پر اس کی بیوہ کا شوہر کی چتہ پر جل مرنا ستی کہلاتا ہے کئی ہندو مردوں کو جلانے کے بجائے انہیں دفن کیا کرتے ہیں ایسی صورت میں اس کی بیوی کو بھی زندہ دفن کر دیا جاتا اور اگر کسی شوہر کی موت دور دراص کسی میدان جنگ میں لڑتے ہوئے ہو جاتی تو اس کی بیوی کو شوہر کی تلوار کپڑے یا کسی بھی پسندیدہ چیز کے ساتھ جلا دیا جاتا اس عورت کو جلاتے وقت اسے شادی کے کپڑوں اور زیورات سے آراستہ کر کے ایک دلہن کی طرح اس کی ڈولی اٹھائی جاتی شادی بیعہ کی رسومات ادا کرنے کے بعد اسے آگ میں جھوک دیا جاتا ایک جیتے جاگتے اور سانس لیتے انسان کو زندہ جلا دینے کے بعد دکھی اور رنجیدہ ہونے کے بجائے خوشیاں منائی جاتی اور یہ سمجھا جاتا کہ انہیں نجات مل گئی اور اب یہ دونوں ہمیشہ سورگ یعنی جنت میں ایک ساتھ رہیں گے اس رسن کا دفاع کرنے والے کہتے ہیں کہ ستی ہونا دراصل بیوہ کی اپنی مرضی ہوتی تھی مگر دوستو حقیقت یہ تھی کہ ایک بیوہ کے پاس ستی ہونے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن موجود نہ ہوا کرتا کیونکہ اس بیوہ پر معاشرتی اور مذہبی دباؤ کے ساتھ ساتھ کوئی اس کے نانو نفکہ اور گزر بسر کی ذمہ داری لینے کو تیار نہ ہوا کرتا اس کی زندگی موت سے زیادہ بتر بنا دی جاتی ستی کے حوالے سے ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ بیوہ کو چتا جلانے سے قبل چتا پر رسیوں کی مدد سے جکڑ دیا جاتا بعض موقعوں پر اسے نشہ آور عدویات کی مدد سے بے ہوش کر دیا جاتا اور کبھی کبھی کوئی بیوہ معاشرتی دباؤ میں آ کر ستی ہونے کا فیصلہ تو کر لیتی لیکن جب چتا کی آگ اس کے بدن کو چھوٹی اور اسے شدت درد کا احساس ہوتا تو وہ اس چتا سے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتی لیکن دوستوں اسے باسوں اور ڈنڈوں کی مدد سے مار مار کر واپس اس چتا میں جھوک دیا جاتا دوستوں ہندوستان میں اس رسم کی شروعات کہاں سے ہوئی اس بارے میں تاریخ خاموش ہے لیکن ہندوستانی رزمیاں داستانوں جیسے مہا بھارت تک میں اس رسم کی بازگشت سنائی دیتی ہے تاریخ میں ستی کے حوالے سے پہلا مستند بیان چوتھی صدی قبل مسیح میں ملتا ہے جب سکندر اعظم اپنی فوجوں کے ہمراہ ہندوستان کی طرف آیا تو اس نے اپنی فوج میں بہت سے مقامی ہندووں کو بھی بھرتی کیا ایک جنگ کے دوران سکندری فوج کا ایک ہندوستانی کمانڈر ششی گپت جب ہلاک ہوا اور اسے ہندوستانی تہذیب کے مطابق جلایا جانے لگا تو یونانی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ششی گپت کی دو بیویوں کے درمیان یہ لڑائی ہونے لگی کہ وہ اس کی چتہ کے ساتھ ستی ہوں گی ششی گپت کی پہلی بیوی چونکہ حاملہ تھی اس لیے اسے ستی نہ کیا گیا جبکہ دوسری بیوی کو اس کی مرضی کے مطابق ششی گپت کی چتہ کے ساتھ جلا دیا گیا اس کے بعد مختلف عدوار میں ابن بطوتا سمیت کئی سیہ ہندوستان آئے اور انہوں نے اس رسم کے مطالق اپنے سفر ناموں میں جا بجا تذکرہ کیا ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ستی کی رسم ہندووں کے بھگوان شف کی پہلی بیوی کے جن کا نام بھی ستی تھا ان کی یاد میں منائی جاتی ہے یہ واقعہ کچھ یوں بتایا جاتا ہے کہ شف اور ستی دونوں ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے لیکن ستی کا باپ دکش شف کو بلکل بھی پسند نہ کرتا بارحال ستی نے اپنے باپ کی مخالفت کے باوجود شف سے شادی کر لی اب ایک مرتبہ ستی کے باپ دکش نے ایک بہت بڑی دعوت کا احتمام کیا کہ جس میں شف اور ستی کے علاوہ سب ہی کو بلائیا گیا تھا ستی اپنے گھر والوں کی محبت سے مجبور ہو کر اکیلی اس دعوت میں چلی گئی جہاں اس کے باپ دکش نے تمام مہمانوں کے سامنے ستی کی اور پھر شف کی بہت زیادہ بے عزتی کی اس بات سے دل برداشتہ ہو کر ستی نے خودکشی کر لی اور ہندووں کے مطابق پاروتی کے روپ میں دوبارہ جنم لیا لیکن حقیقتا ستی کی رسم کا اس کہانی سے کوئی واسطہ نہیں یہ رسم دراصل مردوں کی جانب سے اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے بنائی گئی تھی ہندوستانی معاشرے میں چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرنے کا کلچر صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور آج تک قائم ہے حوص کے مارے کئی بوڑے مرد نوجوان اور کم عمر لڑکیوں سے شادی تو کر لیا کرتے لیکن ازدواجی تعلقات نبھانا ان کے لیے ممکن نہ ہوتا اب ان کے سر پر ہمیشہ یہ خطرہ منڈلاتا رہتا کہ کہیں یہ لڑکی کھانے میں زہر دے کر یا کسی اور طریقے سے ان کی جان نہ لے لے چنانچہ یہ لوگ اس خوف سے نجات پانے کے لیے ستی کی رسم کا سہارا لیا کرتے جبکہ ستی کا دوسرا بڑا سبب مرنے والے کی دولت پر قبضہ کرنا ہوتا جس کی سب سے بڑی حق دار مرنے والے شوہر کی بیوہ ہوا کرتی لیکن ستی کے ذریعے بڑی خوبصورتی سے اسے راستے سے ہٹا دیا جاتا ستی کے خلاف مختلف ادوار میں مختلف لوگوں کی جانب سے تحریکیں چلتی رہی ہیں مغلوں نے اس کے صدباب کے لیے ہر ممکن کوشش کی کیونکہ اس رسم کا تعلق مذہب سے جوڑا جاتا تھا اس لیے مغل بادشاہ ہمایوں اکبر اور شاہ جہاں نے اسے نرم طریقوں سے روکنے کی کوشش کی جبکہ بادشاہ اورنگزیب نے نہایت سختی کے ساتھ اس عمل پر پابندی آئت کر دی لیکن سب کے سب ناکام رہے مغل اہدداروں اور گورنروں کو رشوت کے نام پر ایک معینہ رقم ملتی رہتی اور وہ اپنے اپنے علاقوں میں خاموشی سے عورتوں کے ستی ہونے کا تماشا دیکھتے رہتے اس رسم کی روک تھام میں مسلمان صوفیہ نے نہایت اہم کردار ادا کیا لیکن ستی کی رسم کے مکمل خاتمے کا سہرہ انگریز حکومت کے پہلے گورنر جنرل لارڈ ویلیم بینٹنگ کے سر جاتا ہے جنہیں اس رسم کی بندش پر شدید مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا یہاں تک کہ یہ معاملہ انگلینڈ کی عدالت تک جا پہنچا لیکن فیصلہ لارڈ ویلیم کے حق میں رہا بنگال میں پیدا ہونے والے ایک اسکولر راجہ رام موہن رائے نے اس رسم کے خلاف سب سے کامیاب تحریک چلائی راجہ رام موہن رائے اگرچہ ایک ہندو تھے لیکن یہ بدپرستی چھوٹ اچھوٹ کی تفریق اور ستی کی رسم جیسے افوال کے شدید مخالف تھے انہی جیسے افراد کی کوششوں سے اٹھارہ سو بتیس عیسوی میں ستی پر مکمل پابندی آئیت کر دی گئی لیکن ہندوستان کے مختلف گوشوں میں چھپ چھپا کر یہ رسم آج بھی جاری ہے اور اکثر و بیستر ایسے واقعات میڈیا کی زینت بنتے رہتے ہیں ارے فرینڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہیں